بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم بہار جب شروع ہو چکا ہے گلد گلدستان کے اندر اور ابھی پانی ساٹھ ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھول بھی بہت اچھی طریقے سے کھل چکے ہیں یہ خوبانی کے باغات ہیں اور خوبانی کے پھول زبردست طریقے سے جتنے بھی درختے وہ گلدستے بن چکے ہیں پورے گلدستوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بہت طویل عرصے بعد یہ سے کہ آپ زمین دیکھ رہے ہیں بلکل بنجر ہوتی ہے برہباری ہوتی ہے سرطی کا سخت مہینہ گزرتا ہے اس کے بعد یہ ایک بہت ہی زبردست طوی موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے جو خونزہ کے اندر یا گلگد برستان کے اندر گرمیوں میں بڑے ہی زبردست جو ہے نا فال فروٹ وغیرہ کھلیں گے پکنگے اس موسم کا جو ہے نا بھی انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ طویل سرطی کے بعد اس موسم کو جو ہے نا لوگ انجوائی ٹویرسٹ بھی کرتے ہیں آکے تو لوکل لوگ بھی انجوائی کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہلی پانی جو ہے نا باغوں کو دیا جا رہا ہے تو ہم اپنے باغوں میں جو ہے نا پانی دے رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو دینا پڑتا ہے کیونکہ ڈالان ہے بہت زیادہ پانی کھٹا ہم اگر کریں تو اس میں جو سردیوں میں پیدا ہونے والی جو خورا کے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے چھوڑا جاتا ہے اس وقت یہ آپ دیکھیں یہ سارا گھیلا ہو چکا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آہستہ آہستہ پھر یہ سک کی زمین ہے وہ پوری اس طرح جو ہے نا گیلی ہو جائے گی پہلی پانی پہلا جو پانی دوسرا پانی اس طرح دیا جاتا ہے تاکہ نمی جو ہے نا برقرار اور زیادہ سے زیادہ ابزورپ کر سکے پانی کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دیا جاتا ہے تاکہ زمین جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے نا پانی اپنے اندر جذب کر لے تو یہ سلسلہ یہاں پہ جاری ہے گلی بستان میں ابھی سٹارٹ ہے اور زبردست طریقے سے فول اپ کھل چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پتے نکلیں گے درختوں کے اندر اور پھال وغیرہ دوسرے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو ہے نا پودے ابھی بھی پتے نہیں دینے ابھی بھی سوئے ہیں ویک اپ موڑ کے اندر موجود ہیں جیسے کہ یہ درخت ہیں وہ درخت ہیں وہ سارے ابھی ویک اپ پول ابھی ان کو مل چکے ہیں آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا حرابارہ ہو جائے گا اور ایک زبردست موسم جو ہے نا یہاں پہ ہوگا اور یہ ہریالی سبزہ یقین آنکھوں کو نہیں آتا ہے جب یہ سردیوں کے اندر موسم ہوتا ہے اور پھر یہ جیسے ہی جیسے تبدیل ہوتا ہے یہ دیکھیں ہریالی ابھی آ چکی ہے ہلکی 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 ہریالی آنا شروع ہو گئی ہے عزرات کے یہ نظاریں ہیں تو جب یہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو بالکل پتجڑ کے بعد ایسا بنجر منظر ہوتا ہے کہ آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر بھی کبھی ہریالی رہی ہوگی مگر جیسے جیسے موسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو خزرت کا کرشمہ پھر یہ جتنا بھی منجر علاقہ ہے بالکل سرسبز و شاداب اور پھر ان درختوں کے اندر پھالانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کیونکہ جو چیزیں آپ محسوس کرتے ہو سالانہ یا ہر سال آپ محسوس کرتے ہو بلکل آپ کے آنکھوں کے سامنے بنجر ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نکل آتا ہے سر ہریالی فل فروٹ وغیرہ تو ایک مزیدار سا جو ہے نا زندگی کا مزہ بہت سارے لوگوں کو یہ تو معلوم بھی نہیں ہوگا کیونکہ شیروں میں رہتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے حوالے سے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح پیدا ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا بس وہ فلٹوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اصل زندگی ہے نا یہ گاؤں دیہات کی زندگی ہے جنہوں نے یہ زندگی گزاری ہوتی ہے بس انہوں نے ہی گزاری ہے زندگی باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ اپنا پرگرام میں وارڈ رہے ہیں آہ یہ ہو گیا جناب یہ ہمارا ہنزہ کا چھوٹا سا حلاقی کا آپ کو ویڈیو ہم نے بنا کے دی اور بھی چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو بہت بہت شکریہ